اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ قربانیوں کے ذریعے اس کا قرب حاصل کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہر عمد کے لئے ہم نے قربانی کا تقریق کا مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے بے زبان چوپائیوں پر صباح کرتے وقت اللہ کا نام لیں یہ اسلام کی ظاہری رسومات اور اس کی تصدیق شدہ سنتوں میں سے ایک ہے کہ اس کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے تیسرے دن غروب آفتہ پر ختم ہوتا ہے قربانی جائز نہیں سوائے مویشی چوپائیوں میں سے اونٹ گائے اور بھیر بکڑی دمبا نہ مرگی نہ خرگوش نہ حرن اور دیگر اور مسنون ہے کہ وہ اچھی اور مٹی ہونی چاہیے اور اس کی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ وضاحت کی گئی اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دل کے تقوے سے ہے قربانی کی شریع عمر کو پہنچنا ضروری ہے اور وہ اونڈ میں پانچ سال اور گائے میں دو سال بکریوں میں ایک سال اور بھیر دمبے میں آدھا سال اس سے کم عمر کے لئے قربانی قابل قبول نہیں ہے چاہے وہ مٹی ہو اور جائز نہیں قربانی جو واضح کانا ہو نہ وہ بیمار جس کی بیماری واضح ہو اور نہ وہ لنگڑا جو واضح لنگڑا ہو نہ ہی دبلی پتلی اور بہت کمزور جہاں تک کان سینگ اور دم دم کے عیب کا تعلق ہے تو یہ مکروح ہے لیکن یہ جائز ہونے کو نہیں روکتا اور کوشش کریں کہ آپ کی قربانی اچھی ہو اور ہر عیب سے سلامت ہو اور جان لو کہ قبول یہ تقوی کے ساتھ مشروع ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے